عوض باللہ من الشیطان نجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سباق کا ترجمہ اردو میں سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لئے سب تعریف ہے اور وہ حکمت والا خبردار ہے وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہ نہایت رحم والا بکسنے والا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی کہہ دو ہاں آئے گی قسم ہے میرے رب غیب کے جاننے والے کی البتہ تم پر ضرور آئے گی جس سے آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز ذرہ کے برابر بھی غیب نہیں اور نہ ذرہ سے چھوٹے اور نہ بڑی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو لوہ محفوظ میں نہ ہو تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں کے لئے بکسس اور عزت والا رزق ہے اور جو ہماری آیتوں کے رد کرنے میں کوسس کرتے پھرتے ہیں ان کے لئے ذلت کا عذاب ہے اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ غالب تعریف کیے ہوئے کی راہ دکھاتا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پورے طور پر ریزہ ریزہ ہو جاؤگے تو پھر نئے سیرے سے پیدا کیے جاؤگے کیا اس نے اللہ پر جھوٹ بنا لیا ہے یا اسے جنون ہے نہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کے گمراہی میں ہیں کیا وہ آسمان اور جمین کو نہیں دیکھتے جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں اگر ہم چاہے ہیں تو انہیں جمین میں دھسا دیں یا ان پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لئے اس میں بڑی نسانیاں ہیں اور بے سک ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے بزرگی دی تھی اے پہاڑو ان کی تسبیح کی آواز کا جواب دیا کرو اور پرندوں کو تابع کر دیا تھا اور ہم نے ان کے لئے لوہا نرب کر دیا تھا کی کسادہ ذرہیں بنا اور اندازے سے کڑیا جوڑ اور تم سب نیک کام کرو بے سک میں جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہوں اور ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا جس کی صبح کی منزل مہینے بھر کی راہ اور سام کی منزل مہینے بھر کی راہ تھی اور ہم نے اس کے لئے تامبے کا چسمہ بہا دیا تھا اور کچھ جن اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کیا کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھر جاتا تھا تو ہم اسے آگ کا عذاب چکھاتے تھے جو وہ چاہتا تھا اس کے لئے بناتے تھے کلے اور تصویرے اور ہوج جیسے لگن اور جمی رہنے والی دے گئے اے دعود والوں تم سکریے میں نیک کام کیا کرو اور میرے بندوں میں سے سکر گزار تھوڑے ہیں پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہ دیا مگر گھن کے کیڑے نے جو اس کے آسا کو کھا رکھا تھا پھر جب گر پڑا تو جنہوں نے معلوم کیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اس جلت کے عجاب میں نہ پڑے رہتے قوم سبا کے لئے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نسانی تھی ان کے دائیں بائیں دو باگ تھے ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا سکریہ آدھا کرو یہ اندہ سہر ہے اور وہ بخشنے والا رب ہے پھر انہوں نے نافرمانی کی پھر ہم نے ان پر سخت سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں دو باغ بدمضہ فل کے اور چھاؤں کے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں کے بدل دیے یہ ہم نے ان کی ناسکری کا بدلہ دیا اور ہم ناسکرو ہی کو برا بدلہ دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے اور ہم نے ان میں منزلیں مقرر کر دی تھی ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے چلو پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے منزلوں کو دور دور کر دے اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا سو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور ہم نے انہیں پورے طور پر پارا پارا کر دیا بے سک اس میں ہر ایک سبر سکر کرنے والے کے لیے نسانیاں ہیں اور البتہ سیطان نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا سوائے ایمانداروں کے ایک گروہ کے سب اس کے تابع ہو گئے حالانکہ ان پر اس کا کوئی جور بھی نہیں تھا مگر یہی کہ ہم نے جاہر کرنا تھا کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے سکھ میں پڑا ہوا ہے اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے کہہ دو اللہ کے سوا جن کا تمہیں گھمند ہے انہیں پکھارو وہ نہ تو آسمان ہی میں ذرہ برابر بھی اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں اور نہ ان میں کچھ حصہ ہے اور نہ ان میں سے اللہ کا کوئی مددگار ہے اور اس کے یہاں سفار اس نفع نہ دے گی مگر اسی کو جس کے لئے وہ اجازت دے گا یہاں تک کہ جب ان کے دل سے گھبرہات دور ہو جاتی ہے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ کہتے ہیں سچی بات فرمائی اور وہی آلیسان اور سب سے بڑا ہے کہہ دو تمہیں آسمانوں اور جمین سے کون رزق دیتا ہے کہو اللہ اور بے سکھ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا سری گمراہی میں کہہ دو نہ تم پوچھے جاؤ گے اس کی نسبت جو ہم نے ظلم کیا ہے اور نہ ہم ہی سے پوچھے جائیں گے اس کی بابت جو تم کرتے ہو کہہ دو ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے گا اور وہی فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے کہہ دو جنہیں تم نے اس سے سریک بنا کر ملا رکھا ہے مجھے بھی تو دکھاؤ بلکہ وہی اللہ غالب حکمت والا ہے اور ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے تو صرف سب لوگوں کو خوشی اور ڈر سنانے کے لیے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو کہہ دو تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے کہ جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائے گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے موجود ہے اور کاس آپ دیکھتے جبکہ ظالم اپنے رب کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے ایک ان میں سے دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا جو لوگ کمجور سمجھے جاتے تھے وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے جو لوگ بڑے بنتے تھے ان سے کہیں گے جو کمجور سمجھے جاتے تھے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا بات اس کے کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی بلکہ تم خود ہی مجرم تھے اور جو لوگ کمجور سمجھے جاتے تھے وہ ان سے کہیں گے جو متقبیر تھے بلکہ تمہارے رات اور دن کے فریم نے جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں اور اس کے لئے سریک ٹھہرائیں اور دل میں بڑے پسے مان ہوں گے جب عذاب کو سامنے دیکھیں گے اور کافروں کے گردنوں میں ہم توک ڈالیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اسی کا تو بدلہ پا کر رہے گے اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر آئے ہو وہ نہیں مانتے اور یہ بھی کہا کہ ہم مال اولاد میں تم سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں کوئی عجاب نہ دیا جائے گا کہہ دو میرے رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو سادہ کر دیتا ہے اور کم کر دیتا ہے لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں جو تمہیں مرتبے میں ہمارے قریب کر دے مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے بس وہی لوگ ہیں جن کے لئے دگنا بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا اور وہی بالا خانوں میں امن سے ہوں گے اور وہ جو ہمارے آیتوں کے رد کرنے میں کوسس کرتے ہیں وہ عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائے گے کہہ دو بے سک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے روزی کو سادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تک کر دیتا ہے اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو سو وہی اس کے عوض دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرستوں سے فرمائے گا کیا یہی ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے وہ عرض کریں گے تُو پاک ہے ہمارا تو تجھ سے ہی تعلق ہے نہ ان سے بلکہ یہ سیطانوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر انہی کے بھروسہ کرتے تھے بلکہ انہی میں سے اکثر انہی پر ایمان لاتے تھے پھر آج تم میں سے کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں اور ہم جالموں سے کہیں گے تم اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اور جب انہیں ہماری واضح آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ محض ایسا سخص ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے روک دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوچھتے تھے اور قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ محض ایک طرح سا ہوا چھوٹ ہے اور کافروں نے حق کے متعلق کہا جب ان کے پاس آیا کہ یہ محض ایک سریح جادو ہے اور ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی کہ وہ اسے پڑھتے ہوں اور ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے اور یہ لوگ اس کے دسوے حصے کو نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا بس انہوں نے میرے رسولوں کو چھٹلایا پھر میرا کیسا آجاب ہوا کہہ دو میں تمہیں ایک بات نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو ایک ایک کھڑے ہو کر گور کرو کہ تمہارے اس ساتھی کو جنون تو نہیں ہے وہ تمہیں ایک سکت آجاب آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے کہہ دو اس پر جو عجرت میں نے تم سے مانگی ہوں وہ تمہارے ہی پاس رہے میری مزدوری تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے کہہ دو میرا رب سچا دین برسا رہا ہے اور وہ چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جانتا ہے کہہ دو حق آ گیا ہے اور چھوٹے معبود نہ تو پہلے بار کچھ پیدا کیا ہے اور نہ کچھ دوبارہ پیدا کریں گے کہہ دو اگر میں غلط راستے پر ہوا تو میری غلطی کا ووال مجھ ہی پر ہوگا اور اگر میں سیدھی راہ پر ہوں تو اس لیے کہ میرا رب میری طرف وہی کرتا ہے بے سک وہ سننے والا قریب ہے اور کاس آپ دیکھیں جبکہ وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے بس نہ بچ سکیں گے اور نہ پاس ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور پاس ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں اور اتنی دور سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے حالانکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بے تحقیق باتیں دور ہی دور سے ہاکا کرتے تھے اور ان میں اور ان کے خواہش میں آر کر دی جائے گی جیسا کہ ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا بے سک وہ بھی حیرت انگیز سک میں پڑے ہوئے تھے مسلمانوں تھوڑا گور کرو